اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل فرمائی قد خلط من قبل الرسول کہ تم سے پہلے بھی رسول جائے ہیں وہ پورے کر چکے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمام رسولوں نے اپنی عمر پوری پا لئی ہے پوری عمر گزارنے کے بعد ہی وفات پا چکے تو آپ یہ کہاں سے ثابت کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا لیا گیا قرآن اس بات پر شاہد ہے کہ انسان اپنی زندگی پوری گزارنے کے بعد ہی موت کو پہنچتا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ زندہ اٹھا لیا گیا اور اگر آپ یہ بات کہتے ہیں تو پھر آپ سرحاتاً اس آیت قرآنی اور نصر قرآنی کا جو ہے آپ اس کے خلاف بات کر رہے ہیں اور الرسول کا جو معنی ہے وہ تمام رسولوں کو شامل ہے جہے جائے کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام ہو یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو تو لہٰذا ثابت یہ ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں اپنی عمر پوری گزارنے کے بعد ہی آپ کا انتقال ہوا اور توفہ کا معنی جو آپ نے بیان کیا وہ یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی عمر پوری کر لی حضرت یہ بات اس بات پر ڈال ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں کیونکہ آیت میں توفہ کا معنی یہ ہے کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی معنی ہے ہی نہیں ٹھیک ہے جی توفہ کا معنی وفات ہے اور اس کا ظاہری معنی ہے کہ جب تو نے مجھے وفات دے دی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود فرما رہے ہیں کہ اے اللہ جب تو نے مجھے وفات دے دی تو تو ہی نے کہا بان تھا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں نے وفات پالی میری عمر پوری ہوئی اس کے بعد تو نے کہا بان تھا تو نے ہی ان کو سنبھالا میں ان کا ذنوار نہیں ہوں اس کے بعد توفہ کا معنی وفات سے بھی ہے وفا کا معنی کسی چیز کو پورا کرنا اب یہاں عمر کو پورا کیا جا رہا ہے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے عمر پوری پائی اور اسی وجہ سے ہم یہ بات کہتے ہیں کہ آپ جو ہیں آپ نے تمام چیزیں یعنی آپ نے وفات جو ہے وہ پوری آپ کی عمر پوری ہوئی اس کے مطابق آپ جو ہیں وفات پا چکے ہیں اور آپ زندہ نہیں آپ کو بقاعدہ موت آئی اور آپ کو اسی لئے اٹھا قرآن مجید میں بھی یہ ہے اللہ یتوفل انفسہ ہینا موتی ہاتھ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تو آپ یہ مراد لے رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا لیا گیا اور ادھر قرآن یہ کہتے ہیں کہ انی متوفی کا اور ادھر بھی یہ بات کہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے اللہ یتوفل انفسہ ہینا موتی ہا تو آپ مجید بتائیں حضرت ہم جو ہیں اب دون ہم جو ہیں اس بات سے یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ متوفی کا کمانا ہے عمر پوری کرنا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے عمر پوری کی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہو کر نصیت کرتے ہیں کہ خدبہ دیا اور فرمایا اے لوگو تم اللہ تعالیٰ کی طرف جمع کیے جاؤ گے درہاں حالا کہ تم ننگے پیر ننگے بدن اور غیر مختون ہوگے اللہ نے فرمایا جس طرح ہم نے پہلی بار مخلوق کو پیدا کیا ہم اسی حالت میں اس کو لٹائیں گے یہ ہمارا وعدہ ہے اور ہم بے شک اس کو کرنے والے ہیں اور سنو مخلوق میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا اور سنو میری امت میں سے چند لوگ لائے جائیں گے ان کو بائیں جانب سے پکڑا ہوگا اور میں کہوں گا کہ اے میرے رب یہ میرے صحابہ ہیں سو کہا جائے گا آپ از خود نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا نہیں باتیں نکالیں تو میں اس طرح کہوں گا کہ جس طرح اللہ کے عبدِ سالح نے کہا تھا میں ان پر اسی وقت تک نگابان تھا جب تک کہ میں ان میں رہا پہ جب انہوں نے مجھے اخواہ دے دی اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا مَلْ مَسْيحِ عَبْنِ مَرْيَمْ اِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَطْ مِنْ قَبْلِ الرَّسُولُ وَأُمْهُ سِدِّقَ اس آیت میں جو قَدْ خَلَطْ کا لفظ آیا ہے یہ دو معنی رکھتا ہے خلَطْ کے معنی دو ہیں ایک ہے موت اور ایک ہے قتل آپ چاہے لغت کی کوئی بھی کتاب اٹھا لیں آپ کو خلط کے معنی یہی ملے گا اور جمیل لغات کی کتابوں میں جیسے ہم کسی کے مثال کے طور پر کہا جاتا ہے کہ خلَرْ رَجُلُ اِزَا مَاتَا یعنی کہ جو نا انسان اپنے موت کو پورا موت پا چکا ہے تو اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کو قرآن میں لکھا ہے اور آپ قرآن کا صلاحات انکار کر رہے ہیں اور دیگر کتب میں بھی ہے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ آتا ہے کہ آپ کو جو ہے آپ نے اپنے عمر پوری فرما لی اور اس کے بعد آپ کو اٹھا لیا گیا اب جیسے کہ سورہ تیری سورہ تیری میں دھون کے دے دوں وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَطْ مِن قَبْلِ الرَّسُولُ اَفَإِمْ مَاتَا اَوْ قُتِلًا قَلَبْتُمْ عَلَا عَا قَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَا قِبَيْهِ فَلَنْ يَدُرَّ اللَّهَ شَيْعَا وَسَيَدْ جِلَّهُ شَاكِرِنْ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ترجمہ نہیں آرہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ کی رسول ہیں آپ سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں یعنی اَفَإِمْ مَاتَا اُوْ قُتِلًا قَلَبْتُمْ وہ انتقال فرما گئے ہیں یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور علیہ السلام نے بھی انتقال فرمایا ہے آپ حضور کی تففیق جب لفظ بولتے ہیں اس سے حضور کو وفات مراد لیتے ہیں لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات آتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا لیا مولانا کہاں کا انصاف ہے یہ یہ انصاف نہیں ہے جب آپ مانا لے رہے ہیں تو ایک مانا لیں یا تو آپ وفات سے مانا یہ لیں کہ آپ نے عمر پوری کی یا آپ وفات سے مانا یہ لیں کہ آپ کو اٹھا لیا گیا اگر آپ یہ مانا لیتے ہیں تو حضور علیہ السلام کے لیے بھی آپ کو یہ مانا لینا پڑے گا